موسیقی اسلام علیکم فرینڈز آج ہم آپ کے ساتھ ایک اور ریسپی شیئر گیا ہے جس کا نام ہے اربک ٹکن مندی یہ ریسپی اکثر باہر کی ملکوں میں بنائی جاتی ہے دوبائی سعودی وغیرہ میں یہ بہت ہی فیمس لیش ہے وہاں کی اور ہم آپ کے ساتھ یہ اوریجنل ریسپی شیئر کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور یہ بہت ہی مزار بنتی ہے تو آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے تو آئیے جلد سے دیکھ لیتے ہیں ہم نے اسے کیسے بنایا سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ مندی کا مسائل ایڈی کرنا ہے تو ہم نے یہاں پہ گرم مسائل لینا ہے تو یہاں پہ ہم نے لیے ہے دو اسٹار پھول اور لیا ہے ون ڈیبن سپون کالی میچ اور لیا ہے لونگ آٹھ سے دس لیا ہے لونگ اور یہاں پہ لیں گے ہم پانچ بلیک الائچی بڑی والی اور ہم یہاں پہ لیں گے بارہ ہری الائچی اور ہم نے یہاں پہ لیے ہے دال چینی کی تکڑے چار ہم نے بڑی بڑی تکڑے لیے تھے تاکہ مکسر میں اچھی طرح سے پیس جائے وہ تو یہاں پہ دو طورے لیے ہم نے جاویتری کے اور آدھا ہم نے لیے ہے جائفل کا تکڑا اور یہاں پہ ہم لیں گے ون ڈیبن سپون شاہ زیرہ اور ون ڈیبن سپون ہی ہمیں لینا ہے دھنیا اور ون ڈیبن سپون لیں گے ہم زیرہ اور آخر میں ہمیں لینا ہے دو لیمبو یہ لیمبو جو ہے یہ سکھاوہ لیمبو ہے یہ سکھاوہ لیمبو آپ کو جو مسالے ہوئے کی دکان ہوتی ہے وہاں پہ آسانی سے مل جائے گا سکھاوہ لیمبو ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے گرم مسالے میں سارا کمال جو مندی میں ہے یہ اس لیمبو کے وجہ سے ہی ہے بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا تو دیکھیں لیمبو کے جو بیچ میں سے کٹ کر کے اس کے اندر جو بیج ہوتا ہے وہ سکھے ہوئے بیج کو ہمیں نکال دینا ہے ورنہ جو لیمبو کے بیجے یہاں پہ ہمیں سارے مسالے کو تھوڑا سا روشٹ کر لینا ہے گرم مسالے کو ایک منٹ تک ہمیں سے تھوڑا سا روشٹ کر لیں گے اور لیمبو کے بیج نکالنا ضروری ہے ورنہ جو لیمبو کے اندر جو بیچ ہوتا ہے وہ کھانا کروا کر دیتا ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں آپ اس کو بیج میں سے کٹ کر کے اس کے بیج نکال دے اب یہاں پہ دیکھیں گرم مسالہ ہم نے اس کو روشٹ کر لیا اسے تھنڈا کر لیں گے اور ٹھنڈا کر کے اسے اچھا باریک پیس لیں گے اب آپ اسے بھونیں گے تو گھر میں پورا گھر آپ کا کچھبو سے مہنگے گا جانچ جس کی کچھبو آتی ہے اب یہاں پہ ہم مکسر میں ڈال دیں گے اسے اچھا باریک اس کا پاورڈر بنا لیں گے جتنا باریک ہوگا اتنا اچھا اب یہاں پہ ہم ڈال لیں گے تیز پتہ 3 پتے لیے تیز پتے کے اس میں ڈال کے مکسر میں اس کو پیس لیں گے اسی طرح میں اس کا بارک پودر بنا لینا ہے اب ہمیں یہاں پر سیکنڈ سٹپ سٹارٹ کرنا ہے تو ہم نے یہاں پر ٹو ٹی بر سپون لے لیا ہے آئل آئل گرم ہو جائے گا تو اسے پیاز ایٹ کریں گے مندی کے نا تین چار سٹپ ہوتے ہیں اسے بنانا تو ایزی ہے لیکن سٹپ بائی سٹپ آپ بنائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا تو ہم نے یہاں پر دال دیا ہے ایک بڑی سائز کی پیاز بارک چوب کی ہوئی اب ہمیں چیگ ہوا پیاز ہو ہلکا سپس ضرور کرنا ہے اور چیکن کو ایٹ کرنا ہے چیکن کے پیز اب اپنے ساپ سے ایٹ کر لیں ہمیں یہاں پی پورا ایک اکھا چیکن تھا ہمارے پاس بڑی سائز کا وہ ہم نے یہاں پی لیا ہے اور ہمارے پاس تھائز کے پیز تھے وہ بھی ہم نے یہاں پی لیا ہے اگر آپ کے پاس پیز ہو تو بہبی بہبے پیز کا استعمال کریں کیونکہ مندی میں بہبی بڑی پیز کا استعمال کیا جاتا ہے Take a piece here The پاس پیٹے پیس کھریں پیٹ اٹھیں پیٹے پاتے پیٹے 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 کیے چکن میں پانی اتنا ڈالیں کہ چکن میں اچھا طرح سے ڈوب جائے ایسا پر ہم نمک کر دیں گے ون ٹیبل سپون اور یہاں پر ہمیں ایٹ کرنا ہے جو مسالہ ہم نے جو پیس کے رکھا تھا سٹارٹنگ میں مندی مسالہ وہ ہم یہاں پر ایٹ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون مسالہ ایٹ کر دیں گے چکن میں یہ مسالے سے چکن کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا آئے گا اور اس کا جو چکن سٹاک بنیں گا وہ بہت ہی مجدار رہے گا اب ہم یہاں پر ایٹ کر دیں گے ہلدی ٹو ٹیبل سپون ہم ہلدی دال دیں گے ہم نے یہاں پر ٹو ٹیبل سپون کا ہلدی کا استعمال کیا ہے کیونکہ ہمیں جو رائس ہے وہ ہمیں پیلی کلر کا چاہیے یلو کلر کا تو اس لئے ہم نے یہاں پر ہلدی کا استعمال کیا گئے اب یہاں پر ہلدی دال کے مرے اچھا طرح سے مکس کر دینا ہے اور اسے ڈھککے رکھ دیں گے جب تک کہ اس میں بوائل نہیں آتا ہے جب بوائل آ جائے گا تو ہم گیس بن کر دیں گے اب جب تک یہاں پر چکن بوائل ہو رہا ہے تو ہم یہاں پر تھرڈ جو سٹیپ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پر لے لیا ہے دیل کلو چاول باسمدی چاول ہم نے لیا ہے آپ بھی باسمدی چاول کا استعمال کریں اب یہاں پر ہم جو مندی کے ساتھ کچسومبر بنایا جاتا ہے وہ ہم ریڈی کر لیں گے تو ہم نے یہاں پر تین بڑی سائز کی پیاز لی ہے پانچ لی ہے ہر امیج پانچ لی ہے ٹماٹر اور ہاف کپ لیا ہے ہرا دھنیا ہم یہ چاول کو ملا کے پیس لیں گے اب یہاں پر ہم کچھنبر کو پیس لیں گے تو ہمیں مکسر میں دال کے سایسا پیسنا ہے تاکہ یہ موٹا موٹا پیس جائے مکسر کو چالو کرنا ہے بند کرنا ہے ہم کنٹینیو اس کو پیس لیں گے بارک پیس بن جائے گا ہمیں بارک پیس نہیں چاہیے تھوڑا موٹا موٹا چاہیے تو اسے چالو کرتے جائے مکسر کو بند کرتے جائے تاکہ ہلکہ ہلکہ یہ موٹا رہے دیکھ ہمیں یہاں پر اس میں ایڈ کیا ہے نمک 1 ٹی بل سپن نمک ایڈ کیا ہے آپ نمک اپنے تیز کی ساب سے دال دے اور یہاں پر ہم نے ایڈ کیا ہے ایک لیمبو کا جوس اور اسے اچھے طرح سے مکس کر دیں گے جب تکایا ہے اس کی طب میں چھاہیے چھول بت sleeps چھول چھول اور چھول ایک کب بھر کے ہمیں دکھاو ادھر گلسن کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون ہمیں یہاں پر زیادہ گلسن کا استعمال نہیں کرنا ہے ہلکا سا ہمیں بس ادھر گلسن کا فلیور چاہیے اس لئے ہمیں یہاں پر دو ٹیبل سپون کا استعمال کیا ہے اب یہاں پر ہم ایٹ کر دیں گے چکن سٹوک جو ہم نے چکن جس میں بوائل کیا تھا وہ ہم نے چکن نکال دی ہے اور جو سارا جو پانی تھا چکن کا وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہم نے چاوٹ원 مدی نہیں کرنا پر 10 مٹ کے لیے ہم نے چکن نکال دیا ہے ہم نے چکن نکال ایٹ تک دیا ہے ہم نے دیکھ لو چاول دیا ہے اس کے ساپسا ہم نے چکن نکال ایٹ کیا ہے بچا وا lacks چکن نکال ایٹ ٹیبل سپون دیش میوی گی چکن نکال ایٹ کردیو چاول میں ایٹ کر دیں گے مندی مسارلہ چکن کردیں ठرمک 1 ڈیبر سپون ڈال دیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب ہم نے یہاں پر چاول میں سب ڈال دیا ہم اسے ڈھکے رکھ دیں گے جب تک کہ پانی ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائی نہ ہو جائے ہمیں اسے ڈھکے پکانا ہے اور بیچ میں ایک بچ ہم ڈھک کر ہٹا کے دیکھ لیں گے پانی ڈرائی ہوا یا نہیں اب یہاں پر دیکھیں جو چاول کا پانی تھا وہ ڈرائی ہو گیا ہے اور آئل بیو پر آ گیا ہے چاول کو دس میٹھ کے لئے سلو آنچ پر پکانا ہے جس طرح سے ہم بریانی وغیرہ دم کرتے ہیں اس طرح سے ہم اسے دس میٹھ کے دم کرنا ہے جب گھر میں یہ رائز بننا تھا ہمارا پڑا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا اس کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی ماشاء اللہ مسالے کی اب یہاں پر دیکھیں دس میٹھ ہو گیا ہے ہم نے یہاں پر جو چاول تھا وہ دم ہو گیا ہے اسے اچھے طرح سے ہم مکس کر دیں گے اچھے طرح سے مکس ہو جائے چاول میں اس طرح سے ہم چاول کو مکس کر دیں گے تاکہ جو چاولے وہ کھلے کھلے ہو جائے ایک دوسرے کو چپکے نا اس طرح سے ہم اسے کھول دینا ہے اب یہاں پر چاول ریڈی ہو گیا ہے تو ہم نے گینز بند کر دی ہے اب ہم اس کو تڑکہ لگا دیں گے اب یہاں پر تڑکہ لگانے کے لئے ہم نے یہاں پر لے لیا 3 ڈیپر سپون دیسی گھی دیسی گھی سے ہی اب اس میں تڑکہ لگا ہے ہم نے یہاں پر جو کشمش ہے وہ لیا ہے 1 ڈیپر کپ ہم نے کشمش لیا ہے آپ کے چوئس کے اوپر آپ کو کتنا زیادہ کشمش آئے تو آپ دال سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے جو ریڈ کر کے پیاز رکھی تھی وہ ایٹ کر دینا ہے اور تڑکے میں ہم نے یہاں پر 1 ڈیپر سپون جو گرہ مسالہ مندی مسالہ نے بنایا تھا وہ بھی ایٹ کیا ہے اب یہاں پر اچھے طرح سے دم ہو گیا تھا تو جو تڑکہ بنایا ہے اوپر سے ہم دال لیں گے اوپر سے ہرا دھنیا دال لیں گے اب یہاں پر ہمارا مندی کا چاول ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو ہم چکن کو مرینیٹ کریں گے اب ہمارا مندی کا جو فیفت سٹیپ ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم کو چکن کو مرینیٹ کرنا ہے تو ہم نے چکن کو بول کر کے رکھا تھا اس طرح سے ہم نے پانی میں سے نکال کے سائیڈ میں رکھا تھا ہم نے اسے تھوڑا سا مرینیٹ کر دیں گے مصالہ لگا کے مصالہ لگا تھا یہ مندی مسالہ بنا کے ہم نے اسے رکھا تھا کہ ہمیں یہ ہر سٹیپ میں دالنا تھا لیکن اس کا ٹیسٹ ہے بہت اچھا ہے تو ہم یہاں پر ایڈ کر دیں گے نمک ہاں پر ایڈ کر دیں گے نمک ہاں پر ایڈ کر دیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ایڈ کر دیں اور 2 ٹیبسپون ہمیں ایڈ کرنا ہے دہی اور 2 ڈروپ ہمیں ایڈ کرنا ہے ریڈ والا فوڈ کلر اگر آپ کے پاس ریڈ والا نہ ہو تو آپ اورنج کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے اچھے طرح سے مکس کر دیں گے دہی اور مسالے کو اور یہاں پہ ہمیں ایڈ کریں گے ریڈ چھلی پاورڈر جو تھوڑی تیز والی آتی ہے وہ والے پاورڈر ہم نے استعمال کیا ہے اور یہاں پہ آخر میں ہمیں ایڈ کریں گے لیمن جوز ہم نے ایک لیمن جوز کا استعمال کیا ہے بڑا والا ایک لیمن جوز تھا اس کو ہم نے ڈال دیا ہے اسے اچھے طرح سے مکس کر دیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اسے لگاتے جائیں گے اندر تک کے جو مٹن ہے اس میں لگ جائے اس طرح سے ہمیں لگاتے جانا ہے چاروں طرح سے چکن کو جو کٹ ہے کٹ میں بھی لگاتے جائیں گے کیونکہ جو کٹ میں اس کا مسالے کا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو اس بات کا دھیان رکھیں اچھے طرح سے اس میں لگاتے جائیں چکن کے اندر مسالہ اپر اوپس ڈال دیا ہے 3 سے 4 ڈیبل سپون ڈال دیا ہے ہمیں مسالے کے ساتھ اسے اوئل بھی لگاتے جانا ہے اب ہمیں اسے اوون میں بیک کرنا ہے اگر آپ کے پاس اوون نہ ہو تو اسے آپ فرائے کر لیں اس طرح سے اگر اوون ہے تو آپ اس میں اوون میں رکھ دیں اگر آپ چکن کو فرائے کرتے ہیں تو چکن کو ہمیں زیادہ فرائے نہیں کرنا کیونکہ چکن آلیڈی گلی ہوئی ہے تو بس تیل میں ڈالیں اوون میں رکھنے سے پہلے اوون کو دس میٹھ کے لئے پہلے پری ہٹ کر لیں جب پری ہٹ ہو جائے اس کے بعد دو سو ڈگری پہ رکھیں اور پندرہ میٹھ کے لئے ٹائمینگ پندرہ میٹھ میں رکھنا ہے اور اس میں اچھا سا ریڈ کلر چاہیے اب یہاں پہ ہمارا سارا جو مندی کا جو ہم نے بنائے ساری چیزیں اب جہاں پہ سب ریڈی ہو گئی ہے تو ہم یہاں پہ مندی کو سرف کریں گے تو ہمیں اس طرح سے مندی کو سرف کرنا ہے ایک بڑی سے تھال میں ہمیں جس طرح سے آپ کو درائی فٹ پسند ہے آپ دل دے یہاں پہ ہم نے فرائی میرچھی لیا ہے وہ بھی ہم اس پہ ڈال دیں گے جس طرح سے آپ اسے ڈیگرشن کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے آپ کرا سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے بوئل انڈیس میں لگا دیئے اور جو ہم نے چکن کو جو فرائی اوان میں جو بنایا تھا اوان میں جو گریل کے لئے دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آیا ہے اسے زیادہ نہیں ہمیں پکانا ہے کیونکہ یہ آلیڈی گلیوی چکن تھی تو ہمیں سپس میں اوپر سے ہلکا سا جو ریٹ کلر آیا ہے وہی کلر چاہیے تھا یہاں پہ جو مندی ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں اس طرح سے سرف کیا جاتا ہے چاہ آپ مٹن کی بنائیں چاہ آپ چکن کی بنائیں اسے آپ اسی طرح سے سرف کریں تاکہ جو مندی اوریجن مندی جو ہوتی ہو اسی طرح سے سرف کی جاتی ہے جو اس کا لکھ ہوتا ہے دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے تو دیکھیں ہماری مندی اس طرح سے ریڈی ہو گئی ہے یہ ہے مندی کا فائنل لکھ دیکھیں کتنا خوبصد نظر آئے تھال آپ لوگ بھی اس طرح سے بنائیں سنڈے کے دن اپنی فیملی کے لئے انہیں سنڈے کے دن سپیشل فیڈ کرائیں اور جب آپ بنائیں گے مندی تو اس کے ساتھ کچمبر ہلال چٹنی اور جو چکن کا سپ ہم نے بنائے تھا کھجور یہ پورا کمبو بن جاتا ہے ایک لنچ یا ڈینر کا تو آپ لوگ اسی طرح سے بنائیں اور سرف کریں اسی طرح سے آپ ساری چیزیں بنا کے انجوائی کریں اور جب آپ اسے کھائیں گے اس سب چیزوں کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزائے گا تو امید آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آتی ہے تو میں شاند کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاگرام پر فالو کریں انشاگرام کی آئیڈیا آپ کو مل جائے گی اور ہماری یہ بہترین مندی کے ریسپی آپ نے اپنے فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اسلام علیکم